میں سب سے پہلے تو اس کتاب کی لیکھے کا بھاشا کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں میں آپ کو مبارک بات دے رہی تھی کہ آپ نے ہماری گمنام علاقے میں کو نکال کے اس کی ذکر بھی آپ نے کیا ہے اپنی کتاب میں اور اس کو اتنی بہترین طریقے سے اس کو پرکاشت کیا میں اشوک مہیشوری جی کا بھی ان سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے اتنا پرانا کہ شاید ان کو یاد بھی نہ ہو مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو جیسے بھاشا نے کہا کہ کس قدر جلدی اور ان حالات میں اس کتاب کو نکالا اور میں ایک فریز استعمال کیا بھاشا نے کہ اس اس کو کہہ رہی نہیں تھی چھوٹی سی بیٹھ کی ہے مگر خاصی بڑی بیٹھ کی ہے یہ میرے کم سے کم میری نظر میں تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے شاہین باغ کو نہیں جیا ہے آپ نے کہا ہم سب نے جیا ہے شاہین باغ کو اور دوسری بات جو آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ کیسے ہم کو شاہین باغ کو زندہ رکھنا ہے اور اس کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھے اور ڈاکیومنٹیشن کر دیا میں نے اس کی انگریزی جو کتابیں ہیں انگریزی میں لکھے ہوئی اس کے بارے میں میں نے پڑھی نہیں وہ کتابیں مگر میں نے ظاہر ہم نے سب نے سنا ہے مگر اس میں آپ نے تصویروں کے ذریعے ان چہروں کے ذریعے جو ہم سب شاہین باغ کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور وہ سارے آرٹ کے نمونوں کے ذریعے چاہیں وہ انسٹیلیشنز ہوں پینٹنگز ہوں کسی لائبریز ہوں جو لوگوں نے کھولی فاطمہ شیخ کے نام پہ ایک لائبری جس کے آپ نے ایک تصویر دی ہے وہ نقشہ آپ نے رکھا کس دیش کا جہاں جہاں شاہین باغ ہوئے ہیں آخر میں آپ نے پوری لسٹ دی ان سب جگہوں کی جہاں شاہین باغ آپ نے دیو بند کا نام لیا دیو بند میں ایک شاہین باغ یہ تو کچھ عجیب سی چیز ہے سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم جب ہم نے کام شروع کیا مسلمان عورتوں پہ نائنٹی نائنٹی سیون میں تو اس وقت راشترے محلہ آئے ہو کی میں ممبر تھی اور ہم نے سوچا کیوں نہ مسلمان عورتوں پہ ایک جائزہ لیا جائے مسلمان عورتوں کی پورے دیش کا بھرمن کر کے اور یہ بے آوازوں کی آواز کر کے ایک رپورٹ شائع ہوئی پورے دیش کا بھرمن کر کے بیس جگہوں پہ جا کے اور پبلک ہیئرنگز اور اس میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ نہ صرف مسلمان عورتیں آئیں مگر جو بھی عورتیں ونچت تھیں جو بھی عورتیں مارجنلائز تھیں ہاشیے پہ جو بیٹھیں ہوئی تھیں ان کو بھی ہم نے بلایا وہ بیڑی ورکر اگربتی رولرز بہرحال پورے دیش میں تو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کے یہ عورتیں جن کی بے آوازوں کے آواز بن کے ہم ان کو ان ایوانوں میں لے کے آئے جہاں فیصلے ہوتے تھے جہاں ان کی زندگی کے فیصلے ہوتے تھے نہ صرف یہ کہ آئیوک کے کیونکہ ہم آئیوک تھے اس لیے ہم اس کو افیشل جگہوں پہ لاسکے مگر مسلم پرسنل لاو بورڈ میں جہاں اس وقت ایک بہت اچھے چیئر تھے جو کہ بہت ان کا ذہن بہت ہی کھلا ہوا ذہن تھا وہ مولانا علی میاں تھے اور ان کے ساتھ جا کے ہم نے یہ گفتگو کی کہ یہ ساری جو اسلام اب میں آپ کو نائنٹین نائنٹی ایٹ کی بات بتا رہی ہوں جبکہ اسلام کا نام جو آج پوری دنیا میں بدنامے زمانہ ایک نام ہو گیا تب ایسا نہیں تھا اتنا نہیں تھا بارات ہم نے وہی ان کو کہا کہ یہ خطرہ لٹک رہا ہے آپ سوچئے آپ اپنے طور سے وہ لائیے کہ جو اصلی اسلام تھا جس میں عورتوں کو اتنی حقوق دیئے گئے تھے بہرحال انہوں نے بات سنی سمجھی مگر اس ایٹ ٹرنڈ آؤٹ ہی پاسٹ اوے اور ان کے جس ایکسیسر تھے وہ مجاہد الاسلام قاسمی وہ بھی ایک ایک آلسو ریلیٹیولی مور اوپن مائنڈ ہے پھر اس کے بعد میرا تو خیر ٹرم ختم ہو گیا ریپورٹ آ گئی پہلی بار مسلمان عورتوں کے طرف کسی نے دیکھا تو وہاں سے لے کے اور یہ جو راستہ تیہ کیا ہے شاہین باغ میں اور میرے لئے کیونکہ یہ انہوں نے جینسز آف شاہین باغ کو ڈاکیمنٹ کیا ہے اس لئے میں اپنے آپ کو اس کا یعنی یہاں میرا ہونا شاید اسی لئے ہے کیونکہ میں یہ وہ میرا گھر ہے وہاں میں رہتی ہوں اور میں نے اس پورے علاقے کو ایک نائنٹین ایٹی فائیو میں شاید میں واپس آئی نمبے عرصے کے بعد باہر اور ممالک میں رہ کے تو میں نے اس کو بالکل اس سٹیٹ سے دیکھا ہے جو اس کا ذکر بھاشا نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور اس میں پھر اس کے بعد وہ سارا ڈیولپمنٹ وہ زمینیں وہ بے حال بستیاں کہاں پورے کھیت پھر وہ آباد ہوئے پھر کس طرح سے آباد ہوئے اور پھر جب مسلمانوں کو خطرہ محسوس ہوا نائنٹین نائنٹی ٹو میں جب مدن لال خورانہ نے اعلان جنگ کے پوسٹر لگائے ہمارے ایریا میں کہ اعلان جنگ اب تو خیر ڈینوسائر آف مسلمز کی بات ہو رہی ہے مگر تب اعلان جنگ کے انہوں نے پوسٹر لگائے اس وقت ہمارے ایریا میں پہلی بار ایک ایک طرح سے ایک ایک لہر ڈوبی اور پھر لوگ آکے وہاں بستے چلے گئے بستے چلے گئے جیسے لگتا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو بس ایک ہی ہماری زبان میں ایک لفظ ہے اس کو اس کو کہتے ہیں وہ گوشہ آفیت اور جب میں ہماری زبان کہتی ہوں وہ میرا مطلب نہیں کہ مسلمانوں کی زبان مگر سب عدب پسندوں کی زبان ہیں یہ کیونکہ ابھی میں آنند نرائن ملہ صاحب کا ایک کلام پڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کیسے اردو کو مسلمانوں کے سر پہ تھوپ دیا گیا ہے جبکہ اردو سب کی زبان ہے تو یہ گوشہ آفیت مسلمانوں کے لیے this island of security تھا ہمارا پورا سترہ سترہ بستیوں کا ایک ایریا اور اس ایریا کو ڈیفائن کیا ہے آپ نے اور اس میں پھر جس طرح سے آپ نے case studies کو جس طرح سے دیکھا ہے جس طرح سے آپ نے پہلے تو یہ کتاب کا جو آپ نے نام رکھا ہے لوگتنتر کی نئی کروٹ واقعی یہ ایک نئی کروٹ تھی کیونکہ کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ عورت جو کہ ایک سو سو یا ایک سو پانچ سال کی حمیدن نسان بیگم ایک عورت وہاں بیٹھی تھی اس کو یاد نہیں تھا کہ وہ ایک سو سال کی تھی یا ایک سو پانچ سال کی تھی یہ آپ کا لیک ہے کیسے کیسے آپ ہر جگہ پہنچیں اور اس نے یہ کہا کہ اصل میں میں تو میں یہاں اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں زیادہ چل پھر نہیں سکتی اس لئے دن اور رات میں بیٹھی رہتی ہوں اور کمبخت یہ جاڑا بھی اتنا سخت جاڑا ہمارے سب پہ ہے مگر بہرحال میں یہاں ہوں اور میں ان سے کہنا چاہتی ہوں پھر انہوں نے ہمارے پردھان منتری کے بارے میں کہا کہ میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں کیا حق ہے کہ تم ہم سے پوچھو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں ہمارے باپ کہاں سے آئے ہیں ہمارے دادا کہاں سے آئے ہیں ہم نے کبھی تم سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو سو یہ جو ایک وہ مسلمان عورت جو بے آوازوں کی آواز ہم نے اٹھائی تھی نائنٹین نائنٹی سیون میں اس کے بعد وہ مسلمان عورت اور بہت ایلیٹ مسلمان عورتیں بھی تھیں یہ میں آپ کو بتا دوں ہم نے ایک بڑی ایگزیبیشن کی تھی پاتھ بریکرز وہ مسلمان عورتیں جنہوں نے سمجھئے پوری دنیا میں ہندوستان کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے ایک نے انڈین فلیگ ڈیزائن کیا سوریہ طیب جی ایک یونائٹی نیشنز میں ریپریزنٹ مگر وہ ایلیٹ عورتیں تھیں یہ جو تھیں یہ زمین سے جڑی ہوئی عورتیں تھیں یہ میری پڑوسنیں تھیں انہوں نے کبھی ہمیشہ جیسے بھاشا نے کہا کہ ہمیشہ وہ اسلام خطرے میں ہے کہ جب اس کا بیوگل بجائے جا تب وہ بیچاریاں اپنے برقوں میں نکل نکل کے آتی تھیں اور پھر یہ رام لیلا میں اور یہاں وہاں میدانوں میں مختلف میدانوں میں مردوں کے شانہ بشانہ تو نہیں کھڑی ہو سکتی تھیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہو کے اور ایک طرح سے دہ دہ ہول آئیڈیو آف سرجنگ کراؤڈ وہ کالے برقوں میں وہ بہت ایک اچھا سا امیج ہوتا تھا وہاں سے نکل کے یقیناً وہ ہجاب میں تھی اور ہجاب کا مطلب تھا برقوں میں نہیں تھی مگر سر پہ ڈپٹے ان کے یقیناً تھے بچیوں کے بھی سر پہ ڈپٹے مگر ان کے بچیوں کے جن کے سر پہ ڈپٹے تھے ان کے گالوں پہ ہندوستان کا جھنڈا بھی تھا اور وہ عورتیں جن کے صرف ایک سلوگن تھا اسلام خطرے میں ہے ان کا سلوگن اس وقت وہی تھا جس کے بارے میں بھاشا نے بتایا کہ حالانکہ وکیل وقالت انہوں نے پڑھی مگر نہ مجھے نہ ان کو میں نے تو خیر وقالت وغیرہ کچھ نہیں پڑھا مگر یہ strength of the preamble of the constitution اس کا جو سمویدھان کا جو preamble تھا جس طرح سے وہاں ساری تصاویر جو تھیں وہ کسی مسجد نبوی کی نہیں تھی وہ کسی کسی حج کی نہیں تھی کسی مقدس جگہ کی نہیں تھی عرب کی نہیں تھی سپین میں مسجد قرتبہ کی نہیں تھی وہ ساری جتنی امیجز تھی وہ گاندھی کی تھی وہ بابا صاحب امبید کر کے تھی کہیں کہیں فاطمہ بھی بھی تھی کہیں کہیں ان کی ثابتری بائی بھی تھی مطلب یہ پورا نقشہ ہی بدل گیا اور یہ تھی لوگ تنطر کی نئی کروٹ اور اتنی بڑی طاقت ہے مسلمان عورتوں کی اور میں یہی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں اتنی بڑی طاقت ہے ان دادیوں کی ان نانیوں کی ان نواسیوں کی ان پوتھیوں کی ان بچیوں کی ان بہنوں کی ان سب کی اتنی بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کو بھی لوگوں نے آخری بات تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ in order to camouflage سے رات و رات آکے انہوں نے سارا پورا جو سب کو ختم کر دیا ہمارے جامعہ میں جو دیواریں تھیں they were all emblems of art ان کو سب کو white wash کر کے ساری چیز ختم ہو گئی وہاں سے جہاں سے ایک دو جگہ دو دبنگ آئے ایک شاہین باغ میں اور ایک جامعہ کے gate number seven جو بندوق یا پسٹول لے کے مارنے کے لیے بھی آئے وہ بھی incidents تھی نہ کوئی پکڑا گیا کوئی underage declare کر دیا گیا کسی کو ایسے ہی چھوٹ دے گی مگر پورا ساری چیز جو تھی اس کو پوری طور سے اس کا اس کو destroy کر دیا گیا اس کو بالکل خاتمہ اس کا ہو گیا مگر آپ کی کتاب اس کو زندہ رکھے گی اور یہی ایک چیز ہے کہ جو ہماری ہماری تاریخ میں یہ ایک بہت ہی ایک جہاں اتنا ایک طرح سے حراس کا سا موحول ہے اس میں ہماری تاریخ میں اس کو زندہ رکھنا اور مسلمان عورتوں کی طاقت کو زندہ رکھنا شاہین باغ کے شاہین باغ کے وسیلے سے اس کو زندہ رکھنا یہی ایک ہماری امید ہے ہماری کوشش ہے اور اس میں آپ کا اور راج کمل کا بہت بڑا ہاتھ ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی